آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت نعمتِ عزماء ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے سرونِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک دفع خواب میں دیکھ لیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا الحمدللہ سلما الحمدللہ یعنی یہ بہت اچھی بات ہے تعادیز بن نعمت کے تواز کرتا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھے تقریباً پانچ سے سات مرتبت تک مجھے اس کا اللہ پاک نے زیارت نصیف فرمایا ہے کئی مرتبہ ایک بچپن میں بھی ہوا ہے دو مرتبہ تعالیمی میں بھی ہوا ہے تو اس طرح ایک مرتبہ یہ جو عراق کا جنگ شروع ہو گیا تھا عراق کے جنگ میں جس رات کو شروع ہو گیا تو میں نے خود خواب دیکھا تو خواب میں ایک عجیب کے فرطہ ایک بہترین ایسے بادل بہت نیچے آیا ہوا تھا بالکل ایسے ساف بادل ہے پانی سے بڑا ہو بادل اور ایک ایسے راستہ روٹ جاتا ہے روٹ کے دونوں طرف جیسے تازہ بارش ہوا ہے اور دوپ نکلا ہوا ہے اور بادل بلکل سر کے نیچے اور روٹ سے پانی تر پک رہا ہے ایک گیٹ کا اندر داخل ہو گیا ہو تو وہاں پر وہ بھی بہترین بیلڈنگ ہو رہا ہے خوبصورت بنگلہ ہے ابھی تک مجھے آلو منظر میں وہاں پر داخل ہو گیا کہ پھر ایک طرف سے بیلڈنگ بناو اس کے اندر ہم داخل ہو گئے ایک آدمی کو میں لوگ بھی اس کے طرف زاری کر رہا ہے لوگ بھی کہتے ہیں مجھے دکھاؤ مجھے دکھاؤ اب میں بھی اس سے زاری شروع ہو گی میں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ مجھے بھی دکھاؤ تو وہ آدمی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے دربار مہنچوں کے دار ہو اس کے پر اتنی بڑی چابی ہے جس ہاتھ کی طرح تو اس نے کہ مجھے کہا آج وہ آپ کو دکھاتا ہوں آج پر اس نے خوشی بھی ہو رہی اور اس نے دروازہ ایک جاری کا دروازہ اس کو وہ چابی لگا دیا دونوں ہاتھوں سے اسے گھمایا اور وہ جو تعلق کن گیا اس تعلق کی وہ کھڑک کی آواز بھی مجھے سنائی دیا اور وہ سنائی دے دیا پھر اس نے تعلق کھول پھر دونوں ہاتھوں سے وہ دروازہ کھینچ لیا وہ ایسے سلائٹنگ دروازہ جالی کا وہ کن گیا اس میں میں بھی داخل ہو گیا وہ آدمی بھی داخل ہو گیا پھر ہم نے ایسے جب دیکھا تو وہ بتا رہے کہ یہ حضور صحیح کی قبر مبارک ہے اور وہ قبر مبارک جب میں نے ایسے دیکھا تو نیچے دیکھا تو قبر یہاں تک حضور صحیح چہرہ مبارک بالکل کھلا ہوئے ہیں اور ایسے چہرہ خوبصورت ناک خوبصورت آپ کی گال داری مبارک اور ایسے پڑے ہوئے ہیں اور قبر میں سے اور میں نے جب دیکھا تو آپ صحیح کے چہرہ مبارک کے رکھ ساروں پر ایسے منٹی پڑی ہوئی اور چہرہ مبارک پر اور ایسے چہرہ اس کا مقین سطح تو میں نے جب دیکھیا تو میں دیکھتے ہوئے مجھے طاقت نہیں میں نے بس چھیخ ماری میں کہ یا رسول اللہ امت کو مجھے ایسے معلوم ہے کہ حضور صحیح امت کی ویسے غمگین ہے اور میں ایسے بیٹھ گیا اگر میں حضور صحیح کو نہیں دیکھ سکا اتنا جلال اور اتنا نورانیت تھی کہ حضور صحیح کو دیکھنا بہت کیا میں پھر بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا اسی رونے میں میرے آنکے کھل گئے ہر سال اللہ پاک نظارت کی تو یہ خوشیح اس بات کی ہوگئے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں وہ اتحابی بہت ضروری ہے اصل تو ایمان اور آمان اور تقوی ہے اس چیز کو لے کر کہ بعض لوگ خدا نخصہ اس میں فرمائے کہ ویسے عام خواب میں جھوٹ بولنا یہ کفر ہے پھر حضور صحیح کے بارے میں کیا کرنا تو اور سخت کفر ہو جاتا ہے تو کسی کو جو نصیب اللہ نصیب کرے اچھی بات ہے نصیب نہیں ہو گیا تو جتنے انسان دروشی پڑتا ہے سنت کے مطابق زندگی بناتا ہے اللہ اس کو نصیب کرتا ہے یہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں جو جتنے سنت کی زندگی کے مطابق گزارتا ہے اللہ اس کو نصیب کرتا ہے تو یہاں فرمایا کہ